السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ایڈر ویلوگ یار کافی دن سے ایک چیز پر ویڈیو بنانے کا سوچ نہ تھا لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا کیونکہ ہمارے ایونٹس چل رہتے ہیں تلگنگ شہر کے اندر شیل پم کی جو کمپنی ہے انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہے تو اس کی اوپر یہ ویڈیو ہے آپ لوگ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے یہ ویڈیو آپ کے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے نقصان سے آپ لوگ بائش سکیں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو تو چلیں چلتے ہیں ابھی میں موجود ہوں شہل پم کی اوپر آئیں آپ کو دکھاتے ہیں شہل پم کی کمپنی نے تلگنگ کے اندر ایسا کام کیا جسے ہم سب کی جان محفوظ ہو سکتی ہے تو چلیں آپ کو ملواتے ہیں ان سے تو آپ نے یہ ویڈیو کے سینز دیکھیں ہوں گے کافی دیر سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جو ایک وردی میں ایک انسان کھڑا ہے ایک نمائندہ کھڑا ہے شہل پم کی کمپنی کی طرف سے ٹھیک ہے وہ ہر بندے کو بائک سے اترنے کا کہہ رہے ہیں پیٹرول ڈالوانے کا کہہ رہے ہیں آئیں ان سے آپ کو میں ملواتا ہوں اور پوچھتے ہیں جی کہ کیا مقصد ہے کیا وجہ ہے ان کی کیوں ہی ایسا کہہ رہے ہیں تو آئیں ان سے آپ کو ملواتا ہوں اسلام علیکم و علیکم اسلام اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کس شہل پم کی طرف سے کون سیکٹیوٹی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ ہر بندے کو بائک سے نیچوں کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ شہل کمپنی جو ہے اس کمپنی نے اب اپنے سیفٹی وارٹن تائنات کر دی ہیں ہر شہل سائیڈ پر یہاں بھی ان شہل کمپنی کے سائیڈ ہوگی وہاں بھی آپ کو ایک سیفٹی وارٹن ضرور ملے گا اس کا جو بیسک کام یہ ہے وہ لوگوں کا ویرنس دینا ہے کہ اپنی سیفٹی اپنی جان کی حفاظت کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انسانیت کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے ٹھیک ہوگی پاکستان کے اندر اور دیگر جہاں بھی آپ دیکھیں فیس بوک پر یوٹیوب پر آپ کو ایسے حصاد ملیں گے جو پیٹرول پام پر موٹسیکل والے پیٹرول دلوا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آگ لگنے کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے اب شہل کمپنی یہ چاہتی ہے اور انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ بائیک والوں کو اعویرنس دی جائے کہ وہ نیچے کھڑے ہوگے پیٹرول دلوائیں میں سمجھتا ہوں کہ شہل کمپنی نے ان کو بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کیونکہ جب تک کسمر محفوظ نہیں ہوگا کاروبار میں ہی چلیں گے ابھی ہمارا جو مین مقصد ہے وہ مقصد نہیں ہے کہ بائیک والوں کو اعویرنس دینی ہے کہ وہ نیچے پیٹرول بنوایا کریں اس کی بہت ساری وجہوات ہیں اس کی وجہوات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے کے اس ایریے کے اندر اتنے پرانے سے پرانے اور ہستا حالت میں بائیک موجود ہے جن کی بائیک شرارت ہوتی ہے انجن درم ہوتا ہے اس وجہ سے بھی آپ لگنے کے خطرات ہیں اس کے علامہ آپ بائیک والی زرہ سے کیا کہ آپ نہیں کرتے جتنے واقعات ہوئی ہیں تو یہ شہل کمپنی نے انیشیٹیو کی جائے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں شہل کمپنی کو ایسے ممایدہ ہونے کی بھی ایسی ایسے اور ایسے جنورکر ہونے کی بھی ایسی ایسے انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے ایک وقت آئی گا کہ لوگوں کا محول بنے گا اور لوگوں کو اویرنس آئے گی اور وہ ہمیشہ انیشیٹی کا خیال رکھیں گے بہت سارے لوگ یہاں میں مجھے ایسے ملے جو ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ انہوں نے اس چیز سے باقیت بھی رکھتے ہیں لیکن ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا لیکن یہ شہل کمپنی نے قدم اٹھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج یہ بہت اچھا سسٹم کر رہا ہے اور ہم ایسے مکمل شہل کمپنی کے پورے کریں گے اچھا آپ مجھے بات بتائیں کہ یہ پورے پاکستان میں صرف شہل پاکستان پاکستان میں یہ قدم اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے اور بہت سارے لوگ اب ان سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کنٹنیو جاری رہے گا کنٹنیو رہے گا تو میں انہیں لئے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کا جو یہ انیشیٹیف ہے وہ یہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ورنس اتنی ہو جائیں کہ ہم آپ کو بولیں یا نہ بولیں آپ اپنی سیٹی کا خود خیال کریں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز جیسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جی بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ آئے کہ کچھ آسات ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے جو اپنی سیٹی کا خراب رکھتے ہیں وہ نیچے کھڑے ہو کر پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بہت سارے آسات سے بچ چکے ہیں تو یہ بہت اچھا عمل ہے کیا آپ کے سامنے کبھی ایسا آپ لوگ انہیں انیشیٹیو لیا ہے شلپ اپنی کمپنی نے ایکس ویز اٹھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی جب بھی کوئی حادثات رنماؤں بہت میں ہیں تو اس وقت ہی کمپنی اس طرح کے انیشیٹیو لیتی ہے تو بہت سارے واقعات ایسے ہی ہیں آپ کو میں نے پہلے سکتا چکا ہوں کہ یوٹیوب پر پر آپ ایسے واقعات دیکھتے رہے ہوں گے اور دیکھ بھی لیں تو میرے سامنے ابھی تک اس طرح جہاں سے میں نے جوائنک دی ہے تب سے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور ہمارا میر مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ نہ کریں اس طرح کوئی واقعہ پیش آئے تو میں جو حقی پیغام اپنا دینا چاہ رہا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ آپ لوگو سمجھیں اور کونی سی اپنی سیبٹی لیکن جان بچانا اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہے تو ہم نے اور اسی اتیار کرنی ہے صرف ہمیں دو تین سیکنٹ کرتے ہیں پائک سے گتن کر اپنے پروڑ جلوائیں پھر اپنی منزل کی طرف کامزب ہو جائیں بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے آپ نے اس کو لائک کرنا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی